شیخ عشید احمد پریس کانفرنس کرنے کے لیے آ چکے ہیں ان کی سیکیورٹی پہ معمور تھی ایس ایس جی موجود تھی انفنٹری موجود تھی چار ہزار پولس کے لوگ تھے پھر ہم نے ان کو اس بات پہ بھی راضی کرنے کی کوشش کی کہ بغیر تماشاییوں کے یہ میچ کھیلا جائے جب اس پر بھی وہ راضی نہ ہوئے تو ہمارے ملک کے ذمہ داروں نے پرائیم میریسٹر صاحب سے تاجکستان میں بات چیت کی تاجکستان میں پرائیم میریسٹر صاحب کو عمران خان صاحب کو ساری صورتحال سے اگاہ کیا گیا وزیر آزم صاحب نے نیوزی لینڈ کے پرائیم میریسٹر سے بات کی اور انہیں کہا کہ ہمارے ملک میں امن و امان بہترین ہیں اور ہم گرنٹی دیتے ہیں کہ یہاں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے لیکن نیوزی لینڈ کی پرائیم میریسٹر نے کہا کہ تھریٹ کی تھریٹ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمیں اس قسم کی اطلاع ہے کہ جب ٹیم باہر نکلے گی تو باہر اس پر کوئی حملہ ہو سکتا ہے سو اس لیے انہوں نے یک طرفہ طور پر اپنا یہ دورہ جو ہے منسوخ کر دیا اور یہ ان کی سواب دیت پر ہے ہمارے اداروں نے ہماری پولیس نے ہماری عظیم فوج نے ہماری ایس ایس جی نے ذرار جیسی یونٹس ہم نے لگائی اور سارے کوئی ہمارے پاس کسی ادارے کے پاس کوئی تھریٹ نہیں ہے نہیں ہے نہ تھریٹ مسئول ہوئی ایسے موقع پہ جب پاکستان دنیا میں ایک قلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان جو ہے دنیا میں امن کا سکون کا سب سے بڑا دائی ہے اور دہشت گردی کے خلاف ایک مربوط مضبوط جامع اور زبردست قسم کے ادارے رکھتا ہے یہ ایک دستانیں پہنے ہوئی بنیادوں پر اس دورے کو ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیایا ختم کیا گیا ہے یہ اب ان کا مسئلہ ہے کہ وہ اس سرچلے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں جو ہماری نیشنل منیجمنٹ ٹرائسز سیل ہے اور نیپ ہے ان تمام لوگوں نے بھی کافی کام کیا ہے اداروں نے کام کیا ہے ان کو رازی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے اپنے تائیں یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ دورہ منسوک کرتے ہیں دیکھیں جس کی بھی سازش ہے مجھے نام دیتے ہوئے مناسب نہیں ہیں ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں ہماری خواہش ہے کہ یہاں کرکٹ کا کرکٹ کھیلا جائے کرکٹ کے بہت بڑے شوقین ہیں اور خود پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے ورڈ کپ جیتا ہے دنیا میں لیکن یہ ہماری جو کوششیں ہیں ہماری جو کاوششیں ہیں اس خطے میں امن کی خاطر جو ہمارا ایمیج بلڈ اپ ہونے جا رہا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ دوستانے پہنے ہوئے ہاتھوں نے سازش کی ہے دیکھیں میں منسٹری اف انچیریئر کے حد تک بیان دینے کا پابند ہوں افغانستان میں ہم امن کے حامی ہیں سارے بورڈر جو ہیں وہ پیس فل ہیں ہم نے تمام دنیا کے امریکن سمیت ملکوں کو بیلجیم کو گریگ کو جرمنی کو جیپنیز کو ترکش کو تمام دنیا کے لوگوں کا ان ایویکیویشن کی ہے اور ہماری فورسز جو ہیں دونوں بورڈرز پر چمن پر بھی اور تورخم پر بھی تمام معاملات جو ہیں بلکہ افغانستان جانے والے ہمارے اب طلبہ بھی شامل ہیں واپس جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے اور کئی خواتین بھی پڑھنے کے لیے پاکستان کی واپس جا رہی ہیں سو ہمارے دونوں بورڈر جو ہیں وہ محفوظ ہیں ایک منٹ مجھے نہیں بتا میں وہ جملہ استعمال کرتا ہوں جو ذمہ دار ہو میں نے کہا دوستانے پہنے ہوئے ہاتھ پاکستان کو قربانی کا بکرہ بنانے چاہتے تھے افغانستان میں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی دنیا کو بیس سال بعد اپنے طور پر انہوں نے دسخت کر کے جو ہے وہ تیس تاریخ کا انخلاق کیا آج کیا سترہ تاریخ ہے آج سترہ دن ہوئے ہیں افغانستان حکومت کو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ افغانستان میں سترہ دن کے اندر سکنڈے نیویا بن جائے گا تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے پاکستان افغانستان میں امن کے لیے اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ افغانستان میں کوئی بھوکا مرے کوئی بھوک کی فضا بنے اس لیے ہم نے عمران خان نے دنیا سے اپیل کی کہ آپ ان کی جو ہمینیٹیرین گراؤنڈ پر مدد کرے ہم بھی کر رہے ہیں اور ساری دنیا سے اپیل کرتے ہیں وہ ہمینیٹیرین گراؤنڈ ایک ہو گئے آپ کا سوال کریں یار اتنا دنگا سوال کرو گے تو سر نہیں ہوگا مقصر سوال کریں کوئی فیلئر نہیں ہے منسٹری کا یار بات کریں تو اکل کی بات اکل کو آٹھ ڈالو اکل کو آٹھ ڈالو نیوزی لینڈ کی سکیورٹی ٹیم بھیجی ویری گوڈ ای 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 ام تینک فل ٹو یو یہ چار مہینوں سے انہوں نے سکیورٹی ٹیم بھیجی تھی سکیورٹی ٹیم نے اس کا سارا اس کا اس کو سٹڈی کیا اور ساری نیوزی لینڈ کی سکیورٹی ٹیم نے اس کو پاس کیا اور یہ افغانستان کے اکتیس اگس سے تین مہینے پہلے کے واقعات ہیں جب یہ دورہ تیپ آیا تھا وہ کریں گے ہم جو بھی انتظامات ہوئے کریں گے آپ کو بتا کے تو نہیں کرنے نا دیکھیں میں آپ کو وہی بات کہہ سکتا ہوں جو کہنے کی حقیقت پہ مبنی ہے ہمارے کسی ادارے کے پاس پاکستان کے دنیا کے عظیم ترین ہمارے ادارے ہیں کسی کے پاس کوئی کوئی بھی تھریکٹ کال نہیں تھی کوئی تھریکٹ کی انفرمیشن نہیں تھی اب پاکستان کیونکہ دنیا میں ایک ابرتا ہوا اس خطے میں عمران خان ایک رول ادا کر رہا ہے اس وقت تاجکستان میں ہے اور وہ نہیں چاہتے اور خاص طور پر آپ دیکھیں یہ کرکٹ سے منسلک بات نہیں میں کر رہا ورنہ اس کو آئے کہیں آپ کرکٹ سے منسلک کر دیں کہ ہندوستان کا میڈیا ہمارے خلاف زہر اگل رہا ہے ہندوستان کے میڈیا کی سوئی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے پہ پھسی ہوئی ہے لیکن قومی سلامتی کے مسئلے میں سارا ملک ایک ہے ہم سب پاکستان کے لیے ہیں پاکستان ہمارا ہے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو آگے لے کے پڑھیں قوم کو یہی پیغام ہے ہم زندہ قوم ہیں ہم نے پہلے بھی قربانیاں دیئے ہیں قربانیاں ہماری تاریخ ہے اور اس ملک میں ہر قیمت پر آمن قائم رہے گا اور دنیا کے ساتھ مل کے چلیں گے اور یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ فیصلہ کہ افغانستان کو کب تسلیم کرنا عمران خان کا فیصلہ ہے جب وہ دنیا کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اس وقت بھی وہ دنیا میں ایک شنگائی فورم میں موجود ہیں یہ فیصلہ عمران خان کا فیصلہ ہے وزارت داخلہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں انگلینڈ کی ٹیم جو فیصلہ کرے گی یہ اس کا فیصلہ ہے ہم اس کے بھی انتظامات ہمارے مکمل ہیں انہوں نے مجھے ابھی وزارت نے آتے آتے ہوئے منسٹری آف انٹیریئر نے اطلاع دیا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم بھی انہی راستوں پر سوچ رہی ہے اور انہی باتوں پر غور کر رہی ہے اور چوبیس یا اٹھالیس گھنٹے میں فیصلہ کرے گی یہ ان کا فیصلہ ہے ہم ان کو بھی ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے ملک میں سیکیورٹی کا الحمدللہ کرکٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے لیے تھا اور نہ اگر انگلینڈ آ رہی ہے اس کے لیے ہوگا لاس تری قویسن پاکستان کا امیج اللہ کے فضل و کرم سے امیج بہتر ہوگا جو ہمیں قربانی کا بکرا بنانا چاہتے تھے ان کا خیال تھا وہاں خون ریزی ہوگی کل مہاجرین کے انٹرنیشنل یونائٹڈ کے آئے تھے دنیا کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے کہا کوئی مہاجر میں نے کہا کوئی پاکستان کے کسی بارڈر پہ کوئی مہاجر موجود نہیں ہے لوگ ویزا لے کے آ رہے ہیں ایک تذکرہ ہے اس کو بھی ہم لانے لگے ہیں مشین پہ تذکرہ بھی اب کمپیوٹر آئیز ہونے جا رہا ہے لوگ دیکھیں تورخم جو ہے اس طرف بھی تورخم ہے اس طرف بھی تورخم ہے بیچ میں بارڈر ہیں یہ کزن اور سسٹرز اور بردرز کے مسئلہ شام کو ادھر چلے جاتے ہیں دن کو آ جاتے ہیں باقی کوئی ایک بھی مہاجر اس وقت تک نہ پاکستان آیا اور اس بات کی بھی میں تردید کرتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے کوئی مہاجر کیمپ نہیں بنایا رائٹ سر تھانکیو ویری ملکہ